گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں السلام علیکم ناظرین ناظرین اقبال کا تصور اقل و عشق کیا ہے آج اس کو سبجھنے کے لیے یہ سشن میں بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ جانیں گے کہ اقبال کیا عقل کے مخالف تھے سو کہ اکثر انہوں نے جو عشق ہے اس کو اس پہ فضیلت دی یا یہ کنسپٹ غلط ہے کہ وہ اس کے مخالف تھے صرف یہ ایک فضیلت کا درجہ تھا بہت زبردست ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کی جب شمولیت ہوگی اس ٹاپک کے اندر تو اور بھی لطف آئے گا اور یقینی طور پر آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے آپ نے ہمیں جان کرنا ہے اور ساتھ کمیٹ کر کے اقل و عشق کا جو تصور اقبال نے پیش کیا ہے جو میں یہاں پہ بیان کروں گا اس کے مطلق آپ نے رائے بھی ضرور دینی ہے اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک عقل اور عشق بزائل سمجھے دونوں مختلف چیزیں ہیں اتنی مختلف ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کا رستہ اگر مشرق کی طرف جاتا ہے تو دوسرا مغرب کی طرف جاتا ہے چونکہ عقل جو ہے وہ ہمیں دلیل کے طرف لے کے جاتی ہے عقل جو ہے وہ دلیل مانگتی ہے اس میں شک بھی پیدا ہوتا ہے لیکن عشق کی منزل اس سے بلکل مختلف ہوتی ہے عشق ہمیشہ جنوب کی حد تک جاتا ہے عشق کے اندر ایک جرت ہوتی ہے بہادری ہوتی ہے کسی بھی کام پہ عمل کرنے کا سب سے زیادہ جذبہ اگر ہوتا ہے تو وہ عقل میں یقینی طور پر نہیں ہوتا وہ عشق کے اندر ہوتا ہے عقل ہمیں ایک راہ دکھاتی ہے لیکن منزل تک پہنچانا عشق کا کام ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال عقل کو عشق پر فضیلت دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ ہرگز اقبال جو ہے وہ عشق کے مخالف نہیں ہیں نہ ہی وہ عشق کے مخالف تھے بلکہ ان کا جو کنسپ تھا عقل اور عشق کو لے کے وہ تھوڑا سا یوڈیک تھا جس طرح باقی ان کے کئی کنسپٹ آئے خودی کا کنسپٹ آیا اور مرد کامل کا ان کا کنسپٹ آیا اس ساری چیزیں یونیک تھیں اور بلکل اسی طرح یہ بھی کنسپٹ عام لوگوں سے ہٹکے تھا یونیک تھا کیونکہ جو فلاسفر ہوتا ہے اس کا یقینی طور پر تھوڑا بہت بلکہ ہنڈر پرسن میں کہوں گا یونیک سٹائل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عقل کا کام مادی چیزوں کے ساتھ ہے اس دنیا کے جتنی بھی خارجی چیزیں ہیں ان کی تقسیم ان کا استعمال ان کا ضرورت کے تحت کام کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل ہمیں سکاتی ہے عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر زندگی میں آپ کہیں جھارے اور رستے میں مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کے اوپر کابو کیسے بانا ہے یہ کون سکا رہے ہیں عقل سکا رہے ہیں لیکن ان مشکلات کو اور کام کرنا ان کو قراز کر جانا اور آخری حد تک چلے جانا یہ کون بتاتا ہے اس میں یقینی طور پر عشق کا کردار ہے اور عقل کے بارے میں ایک بہت یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے اس کا جو انٹلیکچل لیول ہوتا ہے اس کا جو زون ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے محدود ہوتا ہے لیکن عشق آپ کو ایسی حدود میں لے جاتا ہے جہاں کی کوئی حد نہیں ہوتی یعنی ایسے ایریے میں لے جاتا ہے جہاں پہ صرف معرفت ہوتی ہے جہاں پہ خارجی دنیا کا تعلق اتنا نہیں ہوتا لیکن آپ کی جو انٹرنل پرڈ ہے آپ کی جو روحانی زندگی ہے جو روحانی آپ کی خوشیاں ہیں جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ کے احساسات ہیں جو آپ کی فیلنگز ہیں یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں ان میں عقل کا تعلق نہیں ہوتا چونکہ عقل تو آپ کو تقسیم بتاتی ہے عقل تو آپ کو دلیل دے کے پیش کرتی ہے عقل تو آپ کو سلیوشن دیتی ہے لیکن عشق آپ کو سلیوشن کی اگلی دنیا ملے جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کی جو پیک ہے عقل کی جو پیک ہے اس کو عشق کہا جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی اب عقل کی پیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال عقل کو پسند کرتے تھے وہ عقل کو اتنی ہی عامیت دیتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ جو علم عقل اور عشق ہے یہ ایک ہی چیزیں ہیں یہ مختلف نہیں ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ایک لیول ہے علم آپ حاصل کرتے ہو آپ کو عقل آتی ہے عقل استعمال کرتے ہو مشکلات پر کابو پاتے ہو جب آپ کو سلیوشن مل جاتا ہے جب آپ غور و فکر کرتے ہو آپ کو اپنی اس یونیکنس کا پتہ جال جاتا ہے جس کو اقبال خود ہی کہتے تھے یا آپ مقصد حیات ڈیفائن کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی ورک کرنا ہوتا ہے اور پریکٹیکلی بہت مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو اور کام کرنے کے لیے اب عقل اور جو آپ کا دماغ ہے وہ شاید آپ کو روکتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں خطرے میں نہیں کھودنا وہ جس طرح اقبال ایک اور شیر میں کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نبرود میں عشق عقل ہے میوے تماشائے ابھی عقل ابھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس خطرے میں مجھے پڑھنا ہے یا نہیں اس رسک کو میں نے لینا ہے یا نہیں لیکن جو آپ کا عشق ہوتا ہے جو دل ہوتا ہے وہ چار قدم آگے ہوتا ہے اور وہ سٹیپ لینے میں آپ کو مجبور کرتا ہے یا آپ کے اندر ایک حوصلہ اور جدت پیدا کرتا ہے یہ شاید عقل کبھی نہیں کر سکتی شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل اور عشق دونوں منزلیں ہیں اگر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہٹ جائے گی تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ایون علم اور عقل آپ کو منزل کے قریب ترین کر دیتا ہے اگر منزل تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا عشق ہے وہ لب ہے وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی اچھی یہاں پہ وہ ایک اور تھوڑی سی پویٹری کرتے ہیں وہ بھی نہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ دل سے کہا اکل نے ایک دن یہ دل سے کہا پھولِ بھٹکے کی راہ نماہوں میں ہوں مذہر کتابِ ہستی کی ہوں مذہر کتابِ ہستی کی مذہر شانِ کبریاہوں میں علم تجھ سے تو معارفت مجھ سے علم تجھ سے تو معارفت مجھ سے تو خدا جو خدا نماہوں میں یہ اقل اور دل کے درمیان ایک چھوٹا سا مقالمہ ہے اور ایک اور بھی شیر میں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقل کو تنقید سے فرصد نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ کہتے ہیں کہ جو پریکٹیکل لائف اگین آپ دیکھیں ایک سلیوشن ہے وہ آپ کو کہاں پہ مر رہے ہیں وہ آپ کی اقل بتا رہی ہے وہ آپ کو نولیج دیتا ہے آپ نولیج کو اٹین کرنے کے لیے ایون آپ کو وہ جو جنون اور جذبہ چاہیے ہوتا ہے وہ دل پروائیڈ کرتا ہے وہ عشق پروائیڈ کرتا ہے ادر بائی صاحب آنے ہی جا سکتے عشقی تیخ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں حالی ہے نیام ایسا کی روحانی ترقیق اس کو لے کے اکبار رحمت اللہ علیہ نے جتنا بھی کنسپ دیا وہ سمجھیں کہ عشق اور دل کو لے کے دیا انہوں نے محبت کے جو چراغ جلائے انہوں نے کہا کہ جو پیمبر تھے جو اللہ کے ولی تھے جو اللہ کے قریب ترین لوگ تھے وہ اتنے بلند کیوں ہوئے وہ عقل سے آگے نکلے ان کی منزلیں عقل سے آگے تھیں شاید وہی سٹارٹ والا شیر کے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل نہیں ایک اور شیر علام اقبال کا ہے میں شیر بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شیروں سے آپ کو زیادہ سمجھائی وہ کہتے ہیں کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں خور نہیں عقل اور علم جب استعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں مزا نہیں آتا بندہ بور ہو جاتا آج کل کے سٹوڈیو سے دیکھیں ان کو کر کہیں کہ جناب آپ نے اتنا کام کرنا ہے یہ پڑنا ہے یہ پڑنا ہے چونکہ پیچھے پیشن نہیں ہوتا پیچھے عشق نہیں ہوتا یہ ریزن نہیں ہوتی کہ وائی بوی ہیب ٹو دو دس جب ایم لے کے جب کوئی مقصد لے کے چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں پیپر آتے ہیں ایکزیم ہوتے ہیں اس وقت بچوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے یہ کیسے کرنا ہے لیکن جس بچے کے پاس پیشن ہوتا ہے جس بچے کے پاس عشق کی تھوڑی سی بھی مقدار ہوتی اتنی سی بھی تو وہ اس کو اوور کم کر جاتا ہے چونکہ عقل تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے پڑنا ہے ٹھیک ہو گیا پڑنے کے بعد میں نے جناب اس طرح پیپر آٹیمٹ کرنا ہے لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے کبھی کبھی عقل سے آگے جانا پڑتا ہے اور عقل کی جو اگلی منزل ہے جو آخری منزل ہے وہی عشق ہے اور یوں سمجھ لیں کہ اگر روحانی اور جسمانی اور یہ خارجی جتنی بھی ورڈ ہیں ان میں آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر آپ کو عقل کی آخری منزل تک ضرور پہنچنا ہے اور یہی اقبال کا کنسپ تھا اقبال کبھی بھی اس کے مخالف نہیں ہوئے بلکہ اقبال نے یہ کہا کہ عقل سے آگے نکل عقل کی ایک اور منزل تجھے رذر آئے گی اور وہ منزل کیا ہے وہ منزل عشق کی منزل ہے اور جب عشق کی منزل کو تم تیہ کرو گے یا اس منزل تک پہنچو گے تو تم دنیا جہاں میں کامیابیاں سمیٹ ہوگے یہ اتنا سا کنسپ تھا اقبال کا ہوپس ہو کہ آپ اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے کومنٹ میں ضرور برانا ہے کہ آپ کے نزدی کون سا اقبال کا ایسا شیئر ہے جو اس چیز کو زیادہ اچھے سے ڈیفائن کرتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے بھی با مجھے دیجئے